اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اللہ عز و جللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہیں چگل خوری کرنے والے اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اللہ عز و جللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہیں اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو دو بندوں کے درمیان چگل خوری کرے گا اللہ عز و جل اس کی قبر میں ایک آگ مسلط کر دے گا جو اسے قیابت تک جلاتی رہے گی اور اس پر ایک عزدہہ مسلط فرما دے گا جو اسے جہنم داقل ہونے تک اس سے دستہ رہے گا کہ ایسا کہ ایسا سخت عزاب ہے عزدہہ کا دستہ وہ بھی عزاب والا جو وہ عزدہیہ ہمارے در دنیا کے عزدہ جو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں خوف ہاتھا ہے بلکہ عزدہ ہے کہ اگر تصویر دیکھو تو خوف ہاتھا ہے یہاں سام جھوٹا ربر کا بنایا جاتا ہے تو کسی کو درانے کے لئے سام بھیکو تو اس کی چیک رکل جاتی ہے جھوٹے ربر کی چپکلی بنایا جاتی ہے کسی کی طرف چپکلی بھیگ دو تو اس کی چیک رکل جاتی ہے کروکوڈائن جھوٹے بنایا جاتے ہیں اسی طرح مطلب کہ مختلف قسم کے جانوروں کی جھوٹی تصویریں بنایا جاتی ہیں کوئی چوہ جھوٹا بنا لیتا ہے وہ کیا جھوٹا بنا لیتا ہے وہ بچھو جھوٹا بنا لیتا ہے اور کسی کی طرف وہ ربر کی چیزیں بھیگ دو تو وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا چیز آگئی بلکہ بعض اوقات تو اس کے سامنے رکھو تو وہ اسے جھوٹا لیتا ہے وہاں واقعی سے درپو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ارے بھائی جھوٹا ہے نہیں یار دور کرو یار دور کرو اس کو دور کرو یار ان کو ڈر لگتا ہے بھائی اس کو دور کرو میں غور کرو کہ یہ جھوٹے جھوٹے ربر کے بنائے ہوئے ان جانوروں سے ہم ڈرتے ہیں اگر یہی جھوٹا جانور جو ربر کا بنا ہوا یہ سچا جائے سچا سچا جائے تو ہمارا کیا حل ہو یہ جانم کے عدد ہے اور یہ قبر میں آنے والے عدد ہے اور قبر میں آنے والے صاحب اور قبر میں آنے والے بچھو جو آئیں گے نہیں وہ صلط کیے جائیں گے عذاب دینے کے لیے یہ آئیں گے نہیں یہاں تو صاحب آیا چلا گیا نا مارا پیتا چلا گیا ارے کون مارے گا کون پیٹے گا قبر کے اندر صاحب کو کون مارے گا کون پیٹے گا قبر کے بچھو کو یہاں تو کیرے وکورے ہاتھیں بھگا دیتے قبر کے کیرے وکوروں کو کون بھگائے گا ہاتھ ہلتا نہیں ہے روح نکل گئی یہ جسم ہے اور یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو یہ ایسا فلسفہ چھوڑ دو کہ جسم میں کچھ نہیں ہونا ہے عذاب روح جسم دولوں کو ہے یہ اہل سنت کا ایک مسلمہ سیدہ ہے اس سے روح گردانی نہیں کی جا سکتی جسم و روح دولوں کا عذاب ہے خاضی غور کرے کہ یہ عزدہہ جو کہا گیا کہ اس کے پر عزدہہ جو صلیت کیا جائے گا جو لوگوں میں جدائے ڈالتے ہیں دوستوں میں جدائے ڈالتے ہیں چکل خوری کرتے ہیں وہ غور کرے کہ یہ چکل خوری کے حوالے سے یہ لذت تو لے رہا ہے قیامت کے دین کے عذاب کو کیسا یہ چکھے گا کوئی بھی نہیں چکھ سکتا ہے قیامت کے دین کا عذاب قبر کا عذاب کون چکھ سکتا ہے اوہے چھپو مرے یا نہ بولے یا کیا ضرورت ہے جو رایاں لال لیں کیا ضرورت ہے چکلی کرنی کیا ضرورت ہے در کی ادھر لگائے بجائے کر لے گی کیا ضرورت ہے اس چی بات اس تک پہنچانے کی پیار کی باتیں پہنچاؤ محبت کی باتیں پہنچاؤ اچھی باتیں پہنچاؤ نہ آپ پر واجب نہ آپ کو شرع اجازت نہ کوئی شرع مسئلت کچھ بھی تو نہیں ہے خالی خالی بھائیوں میں لڑائیاں کروانا خالی خالی میہ بیوی میں لڑائی کروا دینا ساتھ بہو میں لڑائی کروا دینا تمہاری بہو تمہارے بارے میں یہ کہتی تھی تمہاری بہو تمہارے بارے میں یہ کہتی تھی آپ غیبت کی طباق کاریاں کتاب کے اندر جو ساتھ بہو سے متعلق بہو کی ساتھ سے متعلق گھروں میں بولے جانے والے جو غیبت کی ایسی کئی غیبتوں کی مثالیں جو غیبت کی طباق کاریا کتاب میں لکھی گئی ہیں ان کو اگر غور سے پڑھیں اور ان باتوں کو سامنے رکھیں تو کئی باتیں غیبت کے ساتھ ساتھ چگلی کی زد میں آ رہی ہیں وہ غیبت بھی کر رہا ہے اور چگلی بھی کر رہا ہے وہ غیبت بھی ہے غیبت کرنے والا بھی ہے اور چگل خور بھی ہے دو گناہوں کو پالنے والا ہے دو گناہوں کا عذاب اس کے استحقاق وہ اپنے اوپر لے رہا ہے غور تو کریں وہ اسلام وہ دین اسلام جو محبت کا درست دیتا ہے بھائیچارگی کا درست دیتا ہے وہ یہ بات کیسے گورا کر سکتا ہے کہ ایک مسلمان ایک بندہ دوسرے بندے کے بعد جا کر ان دونوں کے درمیان فساد برپا کرے فتنہ پھیلائے کہ فتنہ پھیلانے والا یہ بچہ نہیں سکتا خالی خالی فتنہ پھیلانا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے اس پر لانت ہو جو فتنے کو جگاتا ہے لانت ہے اس کے پر جو فترے کو جگائے بات معمولی نہیں ہے پورا کے پورا سنسار پورے کے پورا معاشرہ پورے کی پوری سوسائیتی کا برباد کر دیتا ہے یہ چگل خور یہ غیبت بھی کر رہا چگلی بھی کر رہا یا تحمد کر رہا چگلی کر رہا یعنی تحمد کے ساتھ بھی چگلی اٹیش ہو جاتی ہے اور غیبت کے ساتھ بھی چگلی اٹیش ہو جاتی ہے کیا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے قرآن پاک میں لا يحب اللہ الجہرہ بسو ترجمہ کنزر ایمان اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا اس کی تصصیر میں مولانا نعیم دن مراد آبادی علی رحمت الحادی لکھتے ہیں یعنی کسی کے پوسیدہ حال ظاہر کرنا اس میں غیبت بھی آگئی اور چگل خوری بھی دیکھیں دونوں کو ساتھ بیان کر دیا مفسیر صدر اللہ فاضل ہے دونوں کو ساتھ بیان کیا اس میں غیبت بھی آگئی اور چگل خوری بھی آگئی ارے کیوں بیان کر رہے ہیں کیا مل رہا ہے آپ کی روح کی گدا بن گئی ہے چگلی جب دو بھائی لے رہیں گے تو کیا آپ وہ خوشی ہوگی جب دو میابی بھی لے رہیں گے تو آپ وہ خوشی ہوگی کہ ساسو بہو لڑیں گے تو آپ خوشی ہوگی ارے سوچو تو سہی اے چگل خور سوچو جو چگل خوری کرتا ہے اس سے بات کی جارہی ہے چگل خور سوچو اپنی ایت عادت کے بارے میں سوچو کہ یہ کیا ہے آپ کے اندر یہ کونسا مرض ہے یہ کیسا مطلب کے نشاہ ہو گیا ہے کہ جب دو بھائی لڑیں گے آپ وہ خوشی ہو جائے گی دو مسلمان لڑیں گے آپ وہ خوشی ہو جائے گی آپ اسے خوش ہوتے ہو آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کیسی سوچا گئی یہ کیسی طبیعت آ گئی اور پھر اس پر عذاب تو دیکھئے کیسی کیسی وعید ہے چگل خور کے بارے میں مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حاتم السم الرحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں غیبت کرنے والا اور چگل خور دونوں جہنم کے بندر ہوں گے جھوٹا دوزا کا کتہ اور حافظ جہنم کا سور بڑے گا جگر پھارنے والے یہ اشادات ہیں کیسی درانے والے اشادات ہیں اللہ معینی رحمت اللہ تعالی نے امام نبوی علی رحمت اللہ القوی سے نکل فرمایا کہ کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چگلی ہے حضرت سیدنا محمد بن قرضی رحمت اللہ تعالی سے عرض کی گئے یا سیدی عزت گھتانے والے کون کون سی عادتیں ہیں فرمایا زیادہ بولنا راز کھولنا ہر کسی کی بات دوسرے کے خلاف اور مان لینا یہ عزت گھتانے والی باتیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرما دے جو شد تیرے پاس کسی کی چگلی کھاتا ہے وہ تیرے خلاف بھی چگل خوری کرتا ہے اس کی عادت ہے نا ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے اگر کوئی آ کر ہم سے کسی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے ہمارا انداز کیا یہ بتا دیجئے چلو وہ تو غلط ہے غلط کیا اس نے لیکن اب تو یہ ایک جرنل کوشن کر رہا ہے ایک عام سوال ہے ہفتہ وارش کے بعد ہے تمام شرکات ہے جرنل سوال ہے آپ کے پاس ایک آیا اور یہ ساری بات آپ کے پیشے نظر ہیں وہ چگل خورے ہیں ہم کرتے کیا ہیں کان دھڑ کر سنتے نہیں سنتے وہ تو اپنی لذت پائی رہا ہے عزت نبف ہے اس کا اس کا تو مدار آ رہا ہے تو لڑا اٹھائی رہا ہے مگر جس سے آ کر بات کر رہا ہے وہ خود کیا کر رہا ہے یہی نا ہاں یوں والدہ میرے بارے میں اسہ بلا اوہ میں جانتا ہوں میں وہ ہے کیا ہاں ہاں میرے کو پوچھو ابھی اتنا ساوکار بنتا ہے اسہ مطلب لیڑو شیریہ کرتا رہتا ہے اس دن بتا کیا کیا جا اس نے ہاں اور تم میرے بارے میں بات کرنے آئے تھے کہ وہ میرے بارے میں بولتا ہے میں بولتا تھا تمہارے بارے میں کیا بولتا ہے تم کیا فرمتے ہو اس کو اب وہ بھی شکلی کر رہا تھا غیبتیں کر رہا تھا تحمتیں لگا رہا تھا اور اب اپنے بولے کہ تُو جانم کی طرح بھاگ رہا ہے تو میبری سپیٹ کم تھوڑی کوئی ہے دیکھ اب تُو جلدی بھاگتا ہے کہ میں جلدی بھاگتا ہے جانم کی طرح ماذا اللہ سما ماذا اللہ میں ایک چوڑ کرنے کے لیے بات کر رہا کوئی زبان سے نہیں کہتا زبانِ کار سے نہیں کہتا زبانِ حال سے تو یہی ہے نا کہ تُو بھاگا ہے نا جانم کی طرح چل اب ریس لگاتے ہیں میں تو تُو نے تو خیالی قیبت کی ہے اور چگلی کھائی ہے نا میں تو تومتیں بھی لگاؤں گا اس کے اے پھار پھار کر رکوں گا جو نہیں تھے وہ بھی بولو گا جو ہے وہ بھی بولو میرے بارے میں بولتا ہے سمجھتے ہیں کیا ہے میرے کو جانتا نہیں ہے میرے کو ہاں نہیں جانتا بھائی آپ کو اب جان گئے آپ کو پہلے نہیں جان گئے تھے آپ کو اب جان گئے آپ کیا ہو آپ کو دھکا لگا آپ کے اندر سے آپ کا نکلا اب تک آپ آخلاق کہلاتے تھے اب تک تو آپ شریف کہلاتے تھے اب تک تو بردبار کہلاتے تھے اب تو علم کے پیکر کہلاتے تھے جناب مردباری کے پیکر کہلاتے تھے اب تو آپ کے پہلے تو آپ کے بارے مشہور تھا اس کو غصہ تک نہیں آتا اور غصہ کہاں سے آئے گا اگر کوئی آکر میرے موپر میری تعریف ہے کرے گا کیوں غصہ آئیگا مجھے بھائی کہ مجھے پاکل کتے نے کہاinski کہ میرے موب trem میری کو تعریف کرے کیوں غصہ آئیگا مجھے میں کیوں بہت اکھلاؤ کے رو گented ہر آدمی میرے صبح اخلاق ہے کوئی آکر میرے ہاتھ سمتا ہے کوئی آکر میرے کوئی عزت دیتا ہے کوئی آکر میرے مان دیتا ہے מری جگہ چھوڑ دیتا ہے میرے مان دیتا ہے